نمسکار یوگا مائی لائپ پر آپ سب کا سواگت ہے میرا نام اچارے حریش ہے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت کچھ آپ کو نیا جاننے کو اس چینل پر ملکتا ہے ادھیاتمی جگہ میں کیا ہو رہا ہے اور سفلتہ کیسے پرابٹ کرنی ہے ان سب باتوں کی وجہ ان چینل پر رکھے جاتے ہیں آج کا ویڈیو ہے دماغ کی نسیں کیسے کھولیں اب دماغ کی نسیں بند ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس بات کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا تو ہی ہم کھولنے کی بات کریں گے یا کھولنے کا پریاث کریں گے دماغ کی نسیں جب آپ کی بند ہوگی تو جیون اندکار میں نظر آئے گا اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ جیون اندکار میں ہوتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے دماغ کی وجہ سے ہے اور کیا لکشن ہوں گے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خوش نہیں رہیں گے آپ پرشان رہیں گے سارا دن سارا دن پرشانی بنی رہے گی کہیں سفلتہ نہیں ملے گی سر میں درد رہے گا چھوٹی سی بات سے ٹینشن ہو جائے گی بہت سارے نیکٹیو ویچار ہر دم آپ کو گیرے رہیں گے یہ جب آپ کے ساتھ ہونے لگے خاص طور پر بینوں مطلب سے سر میں درد رہنا پڑے رہنے لگے اور آپ کو میڈیسن لینی پڑے سر درد کی بار بار تو سجگ ہو جائیے کہ آپ کے دماغ کی نسیں بلوک ہو چکی ہیں ایک اور سب سے خاص بات کہ دماغ کی نسے جب بلوک ہوگی تو کچھ سوچنا بھی نہیں آئے گا آپ کو حیرانی ہوگی کہ دوسرے لوگ سوچ کیسے لیتے ہیں اچھی اچھی باتیں آپ تو اچھی باتیں سوچ جی نہیں سکتے یا کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیسیزن نہیں لے سکتے تب بھی اس کا مطلب یہی رہے گا کہ دماغ کی نسے جو ہیں وہ بلوک ہیں یاد رکھئے کچھ نیا نہ سوچ پانا نیرنتر ایسفل ہوتے رہنا بینا مطلب سے سر میں درد رہنا یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں کہ دماغ کی نسوں میں پرویلم ہے اب اس کو کھولنا کیسے ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں دیکھو یہ کوئی میڈگل چینل نہیں ہے ہم لوگ سپریچولٹی کے مادیم سے دھیان سادنہ کے مادیم سے اور پرانیام کے مادیم سے اپنی دماغ پہ کام کرتے ہیں جو آنشین آرٹس ہیں ہمارے ہندوستان کی انڈیا کی ان کی مدد سے ہم ان سب چیزوں پر ورک کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مائنڈ اور برین دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نسے برین میں بلوک ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں مائنڈ کی وجہ سے مائنڈ ہی وہ اننون نہ دکھنے والی چیز ہے جو ہمارے برین کی نسوں کو بلوک کر دیتا ہے دونوں چیزیں آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہوئی ہیں اب ان کو سلجھائیں کیسے کیسے بند نسوں کو ہم ٹھیک کریں جلدی سے اس کے ریلٹ نہیں ملتے کئی ور لوگ میڈیسن بھی لیتے ہیں ڈوکٹرز کے پاس جاتے ہیں سائیکیٹریسٹ کے پاس جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا اور کئی ور ان کو لگتا ہے لوگوں کو کہ اس میں ڈوکٹر کیا کرے گا کچھ ہاتھ تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ اس میں ڈوکٹر کیا کرے گا تو ہم اس کا سپریچول پارٹ میڈیٹیشن پارٹ کو آج دیکھ رہی ہیں اس میں جو سب سے پہلا گام آپ نے کرنا ہے وہ پرانایام کا کرنا ہے آپ کو ڈیلی تھوڑی دیر پرانایام کرنی ہی ہے کون کون سے پرانایام کرنے ہیں آپ کو بھرامری پرانایام کرنا ہے اور آپ کو انولوم ویلوم پرانایام کرنا ہے یہ پرانایام کیسے کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پر بھی انفرمیشن مل جائے گی یا آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے اور بہت سارے ویڈیو ان پرانایام پر آپ کو مل جائیں گے یہ دو پرانایام آپ کو نیرنتر کرنے ہیں دوسری بات آپ نے اپنے سیر کی مساج کرنی ہے دن میں کم سے کم چار سے لے کے پانچ بار اور ایک بار میں کم سے کم دو منٹ کی ہلکے ہاتھوں سے آپ کو مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ کو ڈیلی یوگ ندرہ کرنی ہے یوگ ندرہ اس میں سب سے زیادہ اشنشل ٹول ہے جو سب سے ادھیک آپ کو فائدہ کرے گا وہ یوگ ندرہ کرے گی یوگ ندرہ آپ نے جرور سے جرور کرنی ہے وہی آپ کی بند جو نسے ہیں آپ کے دماغ کی آپ کے برین کی وہی یوگ ندرہ ہی واسطہ میں کھولے گی یوگ ندرہ کے دوران دماغ کے اندر ایک نئی پرکار کی ارجہ پیدا ہوتی ہے اور یہ ارجہ جو ہے آپ کی بند نسوں کو کھول دیتی ہے اور جو جو پروبلپ ہم نے شروع میں ڈسکشن کی ان سب کا نیدان کر دیتی ہے پوزیویٹی سے آپ بھر جاتے ہو جو سب سے بڑی بات ہے اس کے بعد کونفیڈنس لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے جو بہت جارہ جروری ہے سوچنا سیکھ جاتے ہو اور سفلتہ جو ہے آپ کے ساتھ چلنے لگتی ہے یہ جو میں نے طریقہ بتایا آپ کو اس کو اجمانہ ہے بس تین چیزیں چھوٹ چھوٹی میں نے بتائیے وہ آپ کو کرنی ہے اور پھر آپ کو دیکھنا ہے کس طریقے سے آپ کو ارجہ ملتا ہے فیرسی ریکویش چینل اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سسکرائب کر لیں تھینکیو ویری مچ